بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج دو ملک کے بڑے ڈان بڑے میڈیا ہاؤسز ان کی چیخیں جو ہیں وہ اسمان کو چھو رہی ہیں ایسے واقعات اب ہو رہے ہیں پے در پے کہ یہ لوگ اپنی نیز پر پہنچنے والے ہیں جو رقم حکومت دے سکتی ہے جتنے عربوں دے سکتی ہے جیسے نواز شریف دیتا رہا جیسے مریم نواز کا سوشل میڈیا سیل کے بہانے میڈیا آسزز کو پیسے دیے گئے اس حکومت نے کیونکہ آ کے بند کر دی ہیں لفافے بند ہو گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈان چلا گیا ہے ہائی کورٹ میں کہ حکومت ہمیں اشتیار نہیں دے رہی لیکن اس کے ساتھ آج جو خبر آئی ہے جو اصل تعلق پتا چلا ہے کہ کیوں جیو کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف بے گناہ ہے اور پھر میں ساتھ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بلکہ یہ کون سے قانون کے تعد ہر مرزم جیسے ہی زمانت پہ باہر آتا ہے یاد رکھیں بری نہیں ہوتا اس کو بے گناہ قرار نہیں دیا جاتا بلکہ زمانت پہ باہر آتا ہے اور جیو نیوز فوراں اس کو بٹھا کے پروگرام شروع کر دیتا ہے اور ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے جبکہ ان کے کیسز میں ریفرنس بنے ہوئے ہیں اور سب جا رہے ہیں اور اگر میلی بھگت نہ ہوتی تو یہ سارے آپ تک اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے ہیں تو یہ کون سے قانون کے تعد یہ چینل جو ہے یہ کر رہے ہیں اس پہ آگے چل کے میں تفصیل سے بات کروں گا حامد میر صاحب نے ایک شیئر کیا ہے نیب نے جو ایک ہاتھ سے لکھاوا پیپر پیش کیا ہے جو سامنے آیا ہے اس میں نیب نے کہا ہے جی کہ یہ جتنے ملزم ہیں یہ جنہوں نے باہر آ کے پروگراموں میں کہا ہے کہ جی ہم سے تو نیب نے کوئی سوال نہیں پوچھا ہم سے کوئی تفتیش نہیں ہوئی اور ہم تو بس ایسے ہی تھے اور پھر ایسے ہی باہر آ گئے تو نیب نے ان رائٹنگ جو ہے وہ ہاتھ سے اب لکھی ہوئی یہ تحریر ہے ان رائٹنگ نیب نے بتایا ہے کہ ہم نے ان سے تحقیقات بھی کی ہیں یہ آپ پڑھیں اور اس میں نیب نے کلیرلی بتایا ہے کہ جیو اور اس چینل نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ ان سے جو ہے وہ ہو رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے ان سے وہ کیا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے ان کے معاملات کے بارے میں تو یہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا لیٹر ہیں اس میں جو لکھتے ہیں کہ کومیت صاحب بیورو نے بعض میڈیا ریپورٹس جن میں کہا گیا ہے کہ شاید کاکان عباسی اور احسن اکبار سے نیب کی تحقیقات کے دوران کوئی سوال نہیں کیا گیا کوئی بنیاد من گھڑت لغو اور عقائق کے منافع قرار دیتے ہوئے وضاعت کی ہے کہ شاید کاکان عباسی سے نیب نے تحقیق کے دوران نہ صرف سوالات کیے بلکہ ان بیانات بھی کلم بند کیے جن کے علاوہ دوسرے کیس ایل این جی میں شریک مرزمان اور گوان کے بھی بیان کلم بند کرنے کے علاوہ موزد احساب عدالت میں نیب نے ریفرنس دائر کر دیا ہے جو کہ زیر سمات ہیں اسی طرح احسن اکبار سے بھی نیب کی تحقیق کے دوران نہ صرف سوالات کیے گئے بلکہ ان کے بیانات بھی کلم بند کیے گئے جس کی روشنی میں نیب کی احسن اکبار کے خلاف انکوائری جائے رہی ہیں واضح رہے روزنامہ جنگ اور دی نیوز شاید خاکان عباسی اور احسن اکبار سے نیب کی طرف سے پوچھے گئے سوالات اور جوابات اپنی متعدد اشاعتوں میں نہ صرف شائع کر چکے ہیں بلکہ جیو ٹی وی پر ان کے اوپر نیب کا موقف لیے بغیر یک طرفہ تفسرے بھی کیے جا چکے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہیں اب یہ جو نیب نے لفظ استعمال کیا ہے نا یک طرفہ اس سے مصیبت پڑ گیا ہے حامید میر کو کہ جیو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس ٹارگٹ کو وہ ثابت کرنے کے لیے حامید میر نے اور یہ ظاہرہ لیٹر تو ویسے بھی شو ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ ابھی صرف حامید میر نے کیا ہے جو نیب نے یہ ناظرین یہ ہے جی وہ دوستی کی بنیاد چون کنال کا پلوٹ یا چون ڈیفرنٹ پلوٹس فیفٹی فور ایکس پلوٹس لکھا ہوا ہے مجھے تو دو ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ چون کنال کا پلوٹ لیکن اس میں جو فیفٹی فور ایکس پلوٹس لکھا ہوا ہے پلوٹس ملٹیپل مینز انیس سو چھاسی میں جب نواز شریف پنجاب کا وزیراعالہ تھا اس نے میر شکیل کو یا تو چون پلوٹس دیئے تھے اللیگلی یا چون کنال کا ایک پلوٹ دیا تھا اللیگلی اور اس کے حوالے سے نوٹس آگیا ہے جیو کے ہیڈ کو کہ آئیں جی پیش ہوں ذرا نیب میں اب اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے کیونکہ نیب کو ایکسپوز کیا ہے جی کہ انہوں نے شاید کا کان اباسی اور حسن اقبال کے خلاف جالی کیس بنائے ہیں یہ کرپٹ نہیں ہیں یہ بڑے نیک لوگ ہیں بڑے اماندار لوگ ہیں اس کے بدلے میں فوراں نیب نے ایک پرانا کیس اٹھا کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے یہ امپلائی کرنے کی کوشش کی ہے حامد میر نے اب ناظرین میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اب آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ کیوں جیو کو لگتا ہے کہ نواز شریف بے گناہ ناظرین یہ ریاحتیں بڑی پرانی ہیں ابھی نواز شریف وزیراعظم نہیں بناتا یہ تب سے ریاحتیں یہ رشتے یہ بڑے گہرے رشتے ہیں یہ جو مال کے لوٹ مار کے رشتے ہیں یہ آج کل خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اب خون کے رشتے پیچھے ہیں اور مال میں لوٹ مار میں جو کٹھے ہیں دوست وہ ایک دوسرے یہ کیوں پردہ رکھتے ہیں میں کیوں آپ لوگوں کو کہا کرتا تھا جب یہ چیز میرے سامنے نہیں آئی تھی کہ ضرور ایک دوسرے کی یہ بہت زیادہ راز بھی جانتے ہیں اور ایک دوسرے کی کہیں نہ کہیں یہ کرتے رہے ہیں مدد یہ آج سے سال ڈیٹ پہلے سے میں بات کر رہا ہوں ورنہ جیو جس طرح بلیٹنٹلی نواز شریف کی سزا ہونے کے بعد بھی اسے ڈیفنڈ کرتا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی دنیا کے چینل میں ایک کنوکٹڈ کریمنل کو ڈیفنڈ کیا جائے مائیکل جیکسن کتنا بڑی بلاہ تھی آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں کہ مائیکل جیکسن اگر کسی بندے نے اس پاپ انڈسٹری کو روج پنچایا وہ مائیکل جیکسن تھا اس کے کنسرٹس پہ آ کے لوگ بیوش ہو جاتے تھے لوگ اس کو اپنے سامنے دے انہوں نے یقین نہیں آتا تھا اس لیول کا تھا جب اس کے اوپر الزمات ثابت ہوئے جب ابیوز کے الزمات ثابت ہوئے ویسٹ میں اس کا نام لینا بھی اب برا سمجھا جاتا ہے ناظرین یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو شاید پچھلی صدی کا ویسٹ کا سب سے بڑا سپر سٹار تھا جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ڈانس کا اگر نام لیا جاتا تھا تو مائیکل جیکسن کا نام سامنے آتا تھا جو ایک بڑا ڈریکٹر پروڈیوسر تھا آج کوئی اس کا نام نہیں لیتا کہ کوئی اس کے بارے میں کوئی فیور میں بات بلکہ جنہوں نے پاسٹ میں کیوئی ہیں ان کی برائیاں کی جا رہی ہیں یہ پاکستانی میڈیا واحد واحیات میڈیا ہے جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی حد تک بھی گرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کسی بھی کرپ کرمینل کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور افسوس اسی چیز کا ہوتا ہے کہ ہمارے میڈیا نے ہمارے لوگوں کو یہ سمجھ آنے نہیں دیا کہ یہ جو کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں یہ ناظرین ایک تماشا ہے ہمارے مو پر جو مارا گیا ہے اور یہ تماشا آپ کو دکھانا ضروری ہے کہ جو اخبارات ہیں جرائد ہیں ٹی وی ہاؤسز ہیں وہ اگر حکومت کی لائن کو ٹو نہیں کر رہے تو ان کے بھی اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں ان پر بھی پابندیاں لگائی جاتی ہیں ان سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فلان فلان آپ کے جو ملازم ہیں ان کو نکال دیں اپنے ارگنازیشن سے تو کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا بڑا ظلم ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا ڈان اس کا شکار ہے ڈان ٹیلیوین اس کا شکار ہے جنگ اخبار اس کا شکار ہے اور وہ پرائیویٹ اشتہارات کے ذریعے سے سروائیو کر رہے ہیں ورنہ حکومت نے ان کا بالکل زندگی رہے نہیں مشکل بنا دیا ہے اب ناظرین یہ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے عوام سے کہ ڈان اور جیو کا کاروبار کم ہو گیا ہے حکومت اشتہار دے تاکہ ان کا کاروبار چلے اقرار ہے جرم کیا کیا دینجلہ راجعہ زفرそれلک نے اقرار یہ کیا ہے کہ ہمارے دور میں پیسہ دیا جاتا تھا مطلب یہ ہے کہ ہم میڈیا کو چلاتے تھے وہ کیسے اقرار ہوا ہے کہ جو میڈیا ان کی لائن نہیں لے رہا اسے یہ پیسے نہیں دے رہے مطلب مطلب یہ کہ ہم جنگ میڈیا کو پیسے دیتے تھے وہ لائن لیا کرتا تھا ہماری یہ نہیں دے رہے ان کو پیسا کیونکہ یہ ان کی لائن نہیں لے رہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے میار یہ بنایا ہے پاکستان میں میڈیا گا کہ آپ پیسہ دو میڈیا آپ کی ٹوپ کرے گا آپ کی لائن لے گا آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا یہ میار ہے پاکستان میں یہ ہے نون لیگ کا وہ اقرار کہ یہ چینل ہمارا تحفظ اس لیے کرتے رہے ہیں اور ابھی تک کرتے آئے ہیں کہ ہم انہیں پیسہ کھلاتے تھے یہ اقرار جرم ہیں کوئی ان سے پوچھے اللہ کے بندوں کون سی دنیا میں چینل پرائیویٹ چینل ٹیکس پیئر کے پیسے سے چلتا ہے کیوں دے اقومت اشتہار بھائی ایک پاکستانی خون پسینے کی کمائی کرتا ہے اس پر بھی ٹیکس دیتا ہے ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے ٹھیک ہے غریب بندے کی بات کر رہا ہوں امیر تو نہیں دیتا ہے ٹیکس غریب تو دیتا ہے بچارہ جو چیز خریدتا ہے اس پر ٹیکس دیتا ہے لیکن اس کے ٹیکس کا پیسہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان اور جیو جیسے ہڈ حرام چینلز کو چلانے کے لیے جو ہے وہ حکومت انہیں دے اور اس کے لیے عدالت میں بھی گئے ہیں اسمبلی میں بات ہو رہی ہے اس پر یہ بشرمی کی بات ہے یا نہیں کہ سنٹ تک یہ بات پہنچ جائے اور وہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہوں جی کہ حکومت انہیں پیسے دے ایک طرف لنک نکل رہا ہے کہ محبت کیوں ہے کہ 86 سے نوازشیں ہو رہی ہیں اس سے پہلے سے بھی ہوں گی آپ کو یاد ہوگا اکثر میں کھا کرتا تھا کہ نوازشریف نے صرف کرپشن نہیں کی اس ملک کی اخلاقیات تباہ کر دی ہیں کہ لفافہ کلچر اس نے روشناس کر رہا ہے جو میڈیا کے لوگ تھے نا کسی کو پلوٹ دیئے کسی کو بریف کریے اب تو یہ سامنے آگیا ہے نا اب تو یہ سامنے آگیا ہے کہ 86 میں نوازشریف نے یہ لیگل طریقے سے یہ پلوٹ دیئے تھا میر شکیل کو جیو کے ایڈ کو یہ ویسے محبتیں نہیں ہوتی تو یہ جو کلچر نوازشریف نے روشناس کریا ہے پاکستان میں جس میں صافیوں کو لگتا ہے کہ ہم نے پیسہ لے کے بندے کی کرنی ہے اگر وہ حکومت دے گی جو بھی حکومت دے گی اس کے ساتھ چل پڑیں گے اپوزیشن دے گی اس کے ساتھ چل پڑیں گے بس پیسہ اپنا پیسہ ہی ہے ہمارا صاحب کچھ ہے تو اس کلچر کو ہم نے اس ملک سے ختم کرنا ہے اسی لئے ان چینلز کو بھی بے نکاب کرنا ہے ان چینلز میں کام کرنے والی کیونکہ ڈان آپ کو پتا ہے مسلسل بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو فیک نیوز دے کر بار بار جیو بھی یہی کام کر رہے ہیں پہلے مہینے سے جیو نے یہ خبریں چلانا شروع ہوئی تھی خان صاحب آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ ایک کروڑ نوکریوں ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے ہم پہلے مہینے سے شروع ہو گئے تھے وہ پتا چلتے ہیں نا انویسمنٹ ہے تیس سال پرانی پہنتیس سال پرانی انویسمنٹ ہے جو نواز شریف آپ پوری کروا رہا ہے اور کیا کیا نواز شریف نے رکھا ہوگا اپنے پاس کہ اگر میری انویسمنٹ جو میں نے تم پر کیوئی ہے دیکھیں یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں پیسہ لگاتے ہیں ضرور ہیں ریکارڈنگ ثبوت وائس ریکارڈنگ ٹیپ یہ سارا یہ کر لیتے ہیں اس زمانے سے یہ چل رہا ہے اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے یہ ریکارڈنگ کر لیتے تھے لوگوں کی اب کوئی بندہ چون چنا بھی کرے تو کہتے تھے تمہیں فلان وقت جو میں نے تمہیں پلاؤٹ دیا تھا فلان وقت جو میں نے تمہیں بینک اکاؤنڈ میں پیسے دیا تھے میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے تمہارے ساتھ جو میری بات ہوئی تھی میں تو نائل ہو کے باہر پڑھا ہوں تمہارا جو ہے نا کچھ نہیں بچے گا پیچھے وہ سارے میڈیا چینلز جو اب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں پیسہ تو لیتے ہی ہیں سب کچھ لیکن بلیک میل ہو کے بھی مزید پیسہ لیتے ہیں پھر بعد میں ایک بار جو ان کے چلا گیا نا اس کے اندر آ گیا دائرے میں جو ایک بار بھگ گیا وہ ساری زندگی کے لیے کمپرومائزد ہے اس لیے مریم نواز کے سوچل میڈیا سیل کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ جتنے یہ سافی سوچل میڈیا سیل میں شامل ہو گئے تھے مریم نواز کے مریم نواز نے ان کی ساری کنورسیشن ان کی ریکارڈنگ جس بھی طریقے سے کیا تھا وہ سب رکھے ہیں ریکارڈ اب یہ لوگ چاہیں بھی تو صدر نہیں سکتے اب مریم نواز ان کے فون نہ سنے ان کو میسیج بھی نہ کرنے تھے وہ اب بھی مریم نواز کے خلاف نہیں بولیں گے آپ دیکھ لینا وہ سارے سافی جو وٹس ایپ گروپ میں تھے ایک بھی مریم کے خلاف بات نہیں کرے گا اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ سب کے خلاف کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ اور سب کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ خاندان بلیک میل کرنا جانتا ہے خریدنا بھی جانتا ہے خریدنے کے بعد جس کو خرید لیا کہ اس کا ضمیر نہ جاگ جا یہ ریکارڈنگ رکھ لیتے ہیں تا کہ بلیک میل کر سکیں اور یہ ارشد ملک والی جو کہانی تھی یہ اسی کا ایک تھا کہ جج کو خریدو لیکن ساتھ ریکارڈنگ بھی راہ کلوز کی کوئی نہ کوئی کیونکہ اگر خریدنے کے بعد اس کا ضمیر جاگ جا اور وہ کہے جی ہاں میں بگ گیا تھا میں نے نواز شریف کو ایک کیس میں اس لیے چھوڑا ہے تو پھر ریکارڈنگز اس کو دکھا دو کہ بھائی یہ کام نہ کرنا نہیں تو پھر تمہارا جو حال ہوگا تم دیکھو گے پھر یہ ان کا طریقہ کر رہا ہے تو جیو اور ڈان بلیک میل کریں گے اور زیادہ گورنمنٹ گرانے کی باتیں ہوں گی اور زیادہ معیشت کے خلاف باتیں ہوں گی جبکہ سب کو نظر آ رہا ہے ان دیکھو بھی کہ سب کچھ اللہ کا شکر ہے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے اللہ پاک کا کرم ہے بڑا ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن یہ اب اور زیادہ کریں گے اور زور لگے گا ہم نے کچھ عرصہ اور ریزسٹ کر لیا تو جیو اور ڈان انشاءاللہ بزنس سے آؤٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ بات شروع سے کر رہا تھا کہ حکومت پابندی نہیں لگا سکتی ورنہ وہ آ جاتا ہے جیو جی بولنے کی ازادی نہیں ہے اس ملک پہ پھر انٹرنیشنل تنظیمیں آ جاتی ہیں اور کیونکہ ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے جہاں پہ کوئی ازادی نہیں ہے جہاں پہ ظلم کے پاور توڑے جا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ شو کرنا ہے کہ جتنا مرضی کوئی انٹی پاکستان ہو جائے ہم نے ان کو بولنے دینا ہے وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے یہ چینل اپنی موت آپ مر جائیں گے آپ دیکھیں گے چھے مینے سال نہیں تو دو سال اور اگر ہم ریزسٹ کر گئے کہ جی دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ان کو ایڈ ان کی ریٹنگ جیسے جیسے نیچے آتی جائے گی جیسے جیسے ان کے یوٹیوب چینل کی ریٹنگ نیچے آتی جائے گی انہیں پتا چل جائے گا جنگ اخبار جو ہے اس کی ریٹنگ نیچے آئے گی ڈان کی ریٹنگ نیچے آئے گی کرتے کرتے یہ سارا خود ہی فیضہ اٹھ ہو جائے گا اور ایونچلی کوئی بزنس بھی لگتار نقصان میں نہیں چال سکتا ایونچلی ان کو پیک اپ کرنا پڑے گا یا اس کی جو ہے وہ چینجنگ ہوگی کوئی نہ کوئی پرنٹ میڈیا ایک وقت چھایا ہوا تھا اس لیے یہ سروائیف کیا ہے انہوں نے پرنٹ میڈیا کا دور ختم ہوا الیکٹرونک میڈیا آیا پھر یہ چھاگے اب الیکٹرونک میڈیا پہ صرف سچ چلتا ہے جو جھوڑ بولتی ہیں لوگوں نے انہیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے مزید دیکھنا چھوڑیں گے پڑنا چھوڑیں گے یہ بزنس نہیں کر سکیں گے اور اس ملک کو جو غلازت کا دھیر یہاں جنہوں نے بنایا ہوا ہے اور جس سے اب میں اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال آیا فوراں بٹھا لیا جیو والوں نے اور پروگرام شروع کر دیا ہاں بھائی خاکانہ باسی کے ساتھ لمبا پروگرام ایک ایک تفصیل جیو کیا بھائی رانہ سناولہ نکلا تو میڈیا والوں نے بٹھا لیا جیو والوں نے سب سے پہلے کر لیا باقیوں نے بھی بٹھانا شروع کیا کوئی بھی مرزم ایک جو کیس ہے عدالت میں لگا ہوا ہے اول تو میں عدالتوں سے کہوں گا وہ کیسے اجازت دے سکتی ہیں کہ ایک کیس جو عدالت میں لگا ہے اس پہ بیٹھ کے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہو کیسے اجازت ہو سکتی ہیں نیب کا میڈیا ٹرائل اور ججز کا میڈیا ٹرائل اس کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے ایک ہمیں پہلے ہی نیب سے گلہ ہے اوپر سے عدالتیں بھی اگر اللہ کریں گی کہ ٹرائل ہوتا رہے اداروں کا میڈیا پہ بیٹھ کے اور ملزم ٹرائل کریں کہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے کوئی مجھے سمجھا دے اس پہ کیوں کوئی نوٹس نہیں آتا دیکھیں ہدیبیا پیپر مل کا کیس بند ہوتا ہے میڈیا کو صاف کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہوگا آج تک کس نے پروگرام نہیں کیا جب ان کو زمانتیں ہوتی ہیں ساتھ عدالت یہ کیوں نہیں کہتی کہ جب تک آپ کے ریفنس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس پہ آپ میڈیا پہ جا کے بات نہیں کریں گے یہ اتنی سی بات عدالت لکھ نہیں سکتی اپنے فیصلے میں میں صرف ایک سوال اٹھا رہا ہوں کہ کسی دنیا کے ملک میں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بندے کا کیس چل رہا ہے اور وہ میڈیا پہ آکے اپنے آپ کو اس طرح دیفنڈ کریں اور صاف اداروں پہ الزام لگائے کہ یہ منیپیلیشن ہو رہی ہے اور یہ وہ پھر ایک اور بات بڑی زبردست بات خاکان عباسی نے نواز شریف شباز شریف حمزہ مریم سب کو سمجھ لیں کہ مجرم ثابت کر دیا ہے وہ کیسے پوائنٹ سمجھیں ذرا لائف ٹی وی پہ کرو میرے سے یہ کہا ہے نا شاید کا کان عباسی نے اسی سانس میں شاید کا کان عباسی یہ بھی کہتا ہے کہ میرا تاہیات جو قائد ہے وہ نواز شریف ہے اب کہتے ہیں جی شاید کا کان عباسی بڑا حصول پسند ہے بڑا ایماندار ہے میں بھی آپ کو اس کی ایمانداری سامنے رکھ دیتا ہوں ادھر ہی دو جملوں میں پتا چل جائے گا شاید کا کان عباسی سے میں کہتا ہوں کہ وہ کہ کہ نواز شریف کا جو والیوم ٹین ہے وہ سامنے رکھ دو نواز شریف پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے میرا لیڈر ہے تاہیات ایک تو وہ سامنے رکھو دوسرا جو بھی جی آئی ٹی کے سامنے گبلو ببلو یا ببلو ڈبلو جو دونوں بیٹے ہیں نواز شریف کے بیٹی پھر شباز شریف ان کے جتنے بھی لوگ تھے نواز شریف کہا جائے کہ انہوں نے جو بھی وہ بیانات ریکارڈ کرائیں وہ ٹی وی پہ چلا دیے جائیں یہ اگر خاکان عباسی ڈیمانڈ کر دے تو اور نواز شریف یہ مان جائے کرنے کے لیے ہم مان جائیں گے یہ اماندار لوگ ہیں یقین مانے دنیا ان کا وہ مکروح چہرہ دیکھیں گی کہ آپ ایران ہو جائیں گے جو انہوں نے وہاں پہ ریکارڈنگز کروائی ہیں اپنی انہوں نے اپنے اشتداروں کو پچاننے سے انکار کر دیا ہے ایک دوسرے کو پچاننے سے انکار کر دیا ہے باپ نے کہا جی مجھے تو پتہ ان یہ بیٹے کرتے رہتے ہیں بیٹوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ دادا کرتے رہتے ہیں بیٹی نے کہا جی پتہ نہیں مجھے تو ابا نے اور بیٹوں نے کے اندر سخت کرا لیے تھے مجھے تو نہیں پتہ کیا ہوا تھا یہ جب باہر نکل کے آئیں گے چیزیں یہ مو چھپاتے پھریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پوری نون لیگ میں صرف ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میرا لائیو ٹرائل کرو اس کا مطلب ہے باقی سب گناہگار ہیں پی ٹی آئی میں اکل نہیں ہے ان کے لوگ جو ٹی وی پہ آتے ہیں بلکل دماغ سے آدھے پیدل آتے ہیں بہت سارے ان کو پکڑنا ہی نہیں آتا نون لیگ کو میں ان نون لیگ والوں کے ساتھ اگر ہوں میڈیا پہ یہ ان کو بولنے کا موقع نہ ملے یہ چوٹ ڈکوں کیسے اتنی دیر بیٹھ کے باشن دے سکتے ہیں ملک کو لوٹ کے بھی کھا گئے چوٹی ڈکے بھی مار لی تو جو اس نے بیانات دیئے ہیں جو اس کے بیٹوں نے دیئے ہیں بیٹی نے چلو کوٹ ٹی وی پہ چلاو پھر پتہ چل جائے گا اسٹیبلشمنٹ نے کیا یا انہوں نے خود کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا 1993 میں فلیٹ بناو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا مریم نواز کو کلیبری فانٹ جو ہے جب آیا بھی نہیں تھا تو اس پہ ایک پیپر بنوالو یہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کون سی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سازش کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی تھی کہ آکے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا الحمدللہ یہ فلیٹ میرے ہیں کیا مریم نواز کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ سنہ بچہ کے پروگرام میں تبردستی فرمائش کر کیا اور کو جی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے کون سی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سازش کی تھی سب کو اللو بنایا ہوا ہے اور بیٹھ کے میڈیا ان کو دکھا رہا ہے ہیرو بنا کے کچھ خدا کا خوف کرو کس نے لوٹا ہے وہ مزاق لگے ہوئے تھے شاہد بٹی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا پھر سبا ایزی لوڈ والی لوٹ کی ہے ملک کو زرداری بھی بے گناہ نواز شریف بھی بے گناہ شباز شریف بھی بے گناہ سب بے گناہ پھر میں نے لوٹا ہوگا ملک کو تو میں میڈیا سے کہوں گا کہ پاکستان کے وفادار بن جاؤ یہ لوگ تمہیں وقتی دنیاوی چیزیں کچھ اسائشیں کچھ پیسہ دے دیں گے لیکن یہ تمہیں دوزخ سے نہیں بچا سکتے یہ تمہیں قبر کی عذاب سے نہیں بچا سکتے اور مرنا ہم سب نہیں ہیں ڈرو اس وقت سے جب فرشتے تکلیف دے کے روح قبض کریں گے ہر گناہگار کی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو جب گناہگار کی کافروں کی اور کیا فرق ہے ایک مسلمان میں ایک مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا ہمیں یہی تو سکھایا گیا ہے پھر ہم کافر ہی ہوگے نا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹ نہیں بولے گا ایک چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی ایک گناہ چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو واقعی بھی گناہتے نا شراب تھی زنا جو بھی اور گناہتے جھوٹ کا کہا جھوٹ چھوڑ دو سارے گناہ چھوڑ گئے ہمارے ہاں میڈیا جھوٹ بول رہا ہے بیٹھ کے میڈیا پہ لائف جو ہے وہ ہمیں جھوٹ سنایا جا رہا ہے میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ اب یہ روز ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ نواز شریف کے خلاف اگر سازش ہوئی ہے تو جو نواز شریف نے بیانات دی ہیں جی آئی ٹی کے سامنے جو اس کے بیٹوں بیٹی نے دی ہیں وہ لے ہو سب کے سامنے کہ دیکھو جی ہم نے تو سب کو بتا دیا تھا سادش کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ہماری کر دی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں بھی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اندر ان سب کی ریکارڈنگز سامنے لا کے رکھ دی جائیں بتا دیا جائے کہ انہوں نے کیا کرنامے کی ہیں سپریم کورٹ میں بھی کس طرح جو ہے وہ کیس کو گھمانے کی کوشی کی اور اب فائد عیصہ صاحب وہی کر رہے ہیں بلکل وہی لائنگ چل رہی ہے بلکل اسی طرح گھمایا جا رہا ہے جی میری چوری تو آپ نے پکڑ لی ہے لیکن جسوسی کر کے پکڑی ہے اور بھائی اور کیسے چوری پکڑی جاتی ہے اور کس چیز کو جسوسی کا آپ نام لے رہے ہیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ تمام پاکستانیوں کے احساسیں ہم مانگ رہے تھے ملکوں سے اس میں جسس فائد عیصہ کے بھی آگے اقدام حکومت احران ہوئی لیکن اس کو پبلک کرنے سے پہلے سوچا گیا کہ پہلے دیکھ لیں یہ نہ ہو ہم کچھ غلط کام کر دیں اور پھر ایک جج بدنام ہو جائے جب پتا چلا تو کوئی منی ٹریل نہیں کوئی ایف بی آر کا ریکارڈ نہیں ملا کوئی ان کی انکم سے میچ نہیں کرتا تو ریفرنس بھیجنا تھا بھائی اور کیا طریقہ کار ہوتا ریفرنس بھیجنے کے علاوہ حکومت کیا کرتی کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا اور ایک جج سے کوئی پاکستان کا ادارہ سوال نہیں پوچھ سکتا آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کا قانون ہے نہ پولیس پکڑ سکتی ہے اس طرح جج کے مس کنڈکٹ پہ نہ ایف بی آر نہ ایف آئی اے کوئی ادارہ جج سے سوال نہیں کر سکتا جج کا مس کنڈکٹ ہوگا صرف سپریم جوڈیشل کانسل میں جائے گا یہ انہوں نے ایسا ڈراما بنایا ہے پاکستان کے آئین میں کہ جج کو جج ہی جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے ہمارے سسٹم کی تو ریفنس جانا تھا لیکن فنکاری وہی ہے جی اوہ جی میری جاسوسی کر کے پکڑا گیا ہے اوہ جی ایجنسیوں کو استعمال کیا گیا ہے اوہ جی وہاں کی کوئی کمپنی استعمال کیا ہے جسے پیسہ دیا گیا ٹیکسپیئر کا تو انہیں ادارت لگاؤ وزیراعظم پہ اور صدر پہ کچھ خدا کا خوف کرو یار دو رسیدے مانگی ہیں وہ دے دو نون لیگ نے کیا فنکاری کی تھی پہلے کہتے رہے جی یہ دادے نے دی ہیں پھر کہتے رہے جی کوئی نہیں حسین نے خریدی تھی فلاں والی مل بیچ کے میں سمپل بات کرتا ہوں میں وہ بات ہی نہیں کرتا کہ پیسہ اونٹھوں پہ آیا تھا وہ دکھا دو کوئی منی ٹریل دے دو قطر سے کیسے آیا تھا پیسہ یو اے ای سے کیسے آیا تھا سعودی عرب سے کیسے کچھ بھی نہ دو ایک چیز دے دو ایک چیز ریجسٹری فلیٹوں کی ریجسٹری دے دو اس سے پتا چل جائے گا تم نے کب خریدا تھا کہانی ختم ہو جائے گی سارے کتنے میں خریدا تھا سب پتا چل جائے گا جس سولیسٹر کو یوز کر کے وہ سودا ہوا تھا اسی کا کوئی افیڈیویٹ کوئی چیز پیش کر دو کہ ہاں جی میں نے سودا کروایا تھا ایک سال کروایا تھا یہ سارا کچھ ہوا تھا برطانی میں تو سولیسٹر کے بغیر آپ خرید ہی نہیں سکتے پرابرٹی سمپل چیز تھی کچھ بھی نہیں ہوا آج تک نون لیگ والے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی سادش تھی آج تک بیٹھے ہوئے ہیں بچارے ہمارے بائی سٹنٹر گروت والے جنہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں سمپل بات کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاک آپ سب کامیوں ناصروں آپ سب قسمیں کا بہت بہت شکریہ